بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے لئے رمضان المبارک کا خاص تحفہ خواتین اور رمضان المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر تیرہ جنتی خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور تمہاری وہ عورت جنتی ہیں جو اپنے خواندوں سے زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے کرنے والی اور بار بار اپنے شہر کی طرف لوٹنے والی ہوں اور جب کبھی اس کا شہر اس سے نراض ہو جائے تو وہ جنتی عورت اس کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے اور کہے کہ جب تک تم خوش نہیں ہو جاتے میں سو نہیں سکتی بہاوالہ سلسلہ تو صحیح حدیث نمبر 178 وہ اپنے ظاہر اپنے سلوک اپنے معاملات شہر کے خدمت اور بچوں کی تربیت میں ایسے وسائل اور طریقے استعمال کرے جو اس شہر کی نگاہ میں محبوب بنا دیں ولود زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت کو کہا جاتا ہے عورت ایسی عورت کو کہتے ہیں جو دینی اور دنیاوی تمام امور میں اپنے شہر کے پاس نفع اور خیر لائے مثلا اچھی نصیحت کرنا بہتر مشورہ دیتا اس کی غمزاری کرنا تسلی دینا مال استطاعات سے بڑھ کر تکلیف نہ دینا اور اس کی موجودگی اور ادم موجودگی میں اس کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنا وغیرہ اللہ ماں مناوی رحمت اللہ فرماتے ہیں جس عورت کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ جنت کے حق دار ہے تائم ایسی صفات کے حامل عورت بہت قدیل ہیں میرے خیال میں میری ہر بہن کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جنتی ہوں تو پھر وہ ان امدہ صفات سے آراستہ کیوں نہیں ہوتی جنہیں اپنانے سے اس کا شمار بھی ان تھوڑی سے خواتین میں ہو جائے جو اس بلند و بالا مرتبے پر فائز ہونے والی ہیں نمبر ایک مختلف طریقوں سے اپنے شہر کے ہاں محبوب بنو اور اس کا تقرب حاصل کرو حضرت عطمہ بن تخارجہ فضاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ انہا شادی کے وقت اپنی بیٹی کو حسب زیل الفاظ سے نصیحت فرماتی ہیں تم اب تک جس عیش و عشرت میں پلی ہو اس کو چھوڑ کر ایسے بستر پر جا رہی ہو جس سے تم نا آشنا ہو اور ایسے ساتھی کے پاس جا رہی ہو جس سے تم مانوس نہیں ہو تم اس کے لئے زمین بن جانا وہ تمہارے لئے آسمان بن جائے گا تم اس کے لئے بستر بن جانا وہ تمہارے لئے بلند و بالا امارت بن جائے گا تم اس کے لئے لونڈی بن جانا وہ تمہارے لئے غلام بن جائے گا تم اس سے بہت زیادہ مطالبات نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں نا پسند کرنے لگے گا تم اس سے دور مت رہنا ورنہ وہ تمہیں بھول جائے گا اگر وہ تمہارے قریب آئے تو تم اس کے قریب آ جانا اور اگر وہ تم سے دور ہو جائے تو تم بھی دور ہو جانا تم اس کی ناک اس کے کان اس کی آنکھ کی حفاظت کرنا یعنی وہ تم سے صرف خوشبو سنگے صرف اچھی بات سنے اور صرف اچھائی دیکھے نمبر دو خاندانی منصوبہ بندی کرنے والوں کی باتیں مت قبول کرو کیونکہ یہ چیز اللہ تعالی کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہے اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسل بڑھانے کی ترغیب دی ہے تاکہ آپ کی امت کے افراد کی تعداد زیادہ ہو اور بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی تربیت دینے کا احتمام کرو تاکہ وہ مستقبل میں اسلام کے باغیرت سپود بنے نمبر تین اپنے شہر کی تمام امور میں معاملت کرو اگر وہ کچھ بھول جائیں تو اسے یاد دلا دو اگر وہ کسی عمر سے نواقف ہوں تو اسے بتلا دو اور اگر وہ کسی چیز سے غافل ہوں تو اسے مطمی کر دو کیونکہ بہت سے ایسی خواتین ہیں جو اپنے شہروں کے لیے حق اور سیدھے راستے پر چلنے کا سبب ہیں نمبر چار کوئی بھی گھر خاون اور بیوی کے باہی میں اختلافات اور الجن سے خالی نہیں اس لیے آپ کو وہ پانی بننا چاہیے جو چھوٹی سی چنگاری کو بجا دے تاکہ وہ چنگاری بڑی ہو کر خانہ اور اہل خانہ کو جھلا کر خاختر نہ کر دے کیونکہ چھوٹی چھوٹی چنگاریوں ہی سے آگ بنتی ہے آپ کو خوشی اور سکون صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی حالت کو پہلے سے بہتر بنا لیں چاہے تمہیں اپنے حصے اور خواہش کو قربان ہی کرنا پڑے این ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کی وہ خواہش بھی بھری ہو جائے اور اگر آپ جنتی خواتین بننے کی خواہش مند ہیں جیسے کہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں تو ایسا ہی کرنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ